اروند کے اجریوال نے دو دن بعد مکہ منتری کی گرسی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے چناوی راجنیتی کے درشتی سے اسے بہت محسپون ختم مانا جا رہا ہے اس سے رننیتی کے دوارہ اروند کے اجریوال ایک بار پھر سے دلیت کی جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری میں ہیں تاکہ برہشتہ چار کے آروپ کے اثر کی دھار کو کند کر سکے جنتہ جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ اجریوال اماندار ہے تب تک میں سی ایم کی پرچی کے اوپر نہیں بیٹھو تلی کی راجنیت کے چناوی موڈ میں آنے سے پہلے اروند کے اجریوال اپنے پرانے موڈ میں لوٹتے دکھ رہے ہیں کہ اجریوال نے دو دن بعد اس تیسے کا اعلان کر دیا ہے پھر سے جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری کر لی ہے بی جے پی پر آروپوں کی لمبی فہرس تیار کر لی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کیا کیجریوال کی یہ رنو نیٹی کامیاب ہو سکے گی کیا کیجریوال کے اس داؤں سے آم آدمی پارٹی کو دلی میں چناؤں میں مدد ملے کی بڑے اعلان پر دیا گئے بیانوں سے صاف ہے کہ اپنے اس تیفے کے ذریعے کیجریوال خود دھستہ چار کے آروپی کے بجائے راجنیتک ساجش کے شکار کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کچھ لوگ بول رہے ہیں سپریم کورٹ نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کام نہیں کر پائیں گے پچھلے دس سال میں ان لوگوں نے کنڈیشن لگانے میں کوئی کسر چھوڑی تھی لگانے میں کوئی کسر چھوڑی تھی کے اندر سرکار نے ایک قانون دو قانون تین قانون قانون پر قانون ڈال کے میری پاور چھین لی پر آپ کے کام بند نہیں ہونے دیئے میں نے لیکن میرے لئے جو مائنے رکھتا ہے وہ ہے میں نے اپنی جندگی میں ایمانداری کمائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی ایماندار ہے جم کے ووٹ دے دینا میرے پکش میں چنان کے بعد سی ایم کی کرسی پہ جا کے بیٹھوں گا بندے بندے اس تیفے والا ایسا ہی دام اربین کیجری وال پہلے بھی چل چکے ہیں رستہ چار کے خلاف آندولن کا چہرہ بنے کیجری وال سال دوہزار تیرہ میں پہلی بار دلی کے سی ایم بنے میں اربین کیجری وال لیکن جنلوکپال بلپرویدھان سبح میں عالمت میں رہنے پر انہوں نے 49 دن بعد ہی ستیفہ دے دیا تھا اور اگلے چناؤں میں زبردست جیت کے ساتھ واپسی کی وہ 49 دن واپس چاہتے ہو وہ چاہتے ہو کہ 49 دن پانچ سال بنے یہ چاہتے ہو کہ 49 دن پچاس سال بنے تو پچھلی بار آپ نے 49 دن کے لیے ہمیں ووٹ دیا تھا 28 سیٹ دی تھی کمی رہ گئی تھی تھوڑی سی اس بار پورا ووٹ دینا پورن بہممت دینا تو اس بار وہ 49 دن کو پانچ سال میں بدل کے دیمائیں گے بیتے چناؤں میں بھی جندا نے آمادبی پارٹی کو بھارپور سمرتھر لیا لیکن تب سے اب تک سیاست کافی بدل چکی ہے رستاچار کے خلاف رڑائی کا دعویٰ کرنے والی آمادبی پارٹی خود آروقوں میں گھری ہوئی ہے ریزائن کرنا تو آج کیوں نہیں کیا مجھے لگتا ہے یہ ایک چلا سے پھر ایک ڈراما کرنے کی رہتنے کی کوشش ہے کہ میں تو ریزائن کرنا چاہتا ہوں لوگ ریزائن نہیں کرنے دینا چاہ رہے میرے کاریکرٹ ریزائن نہیں کرنے دینا چاہ رہے لیکن جو جس پرکار کا لوگوں کے اندر آج گھسا ہے دلی کے اندر کہ آپ ریزائن کیوں نہیں کر رہے ہو پہلے آپ نے ریزائن کرنا چاہیے تھے جب آپ جیل کے اندر تھے اب چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نہ سچی والے جا سکتے ہیں اور نہ آپ کوئی فائل سائن کر سکتے ہیں تو آپ کے مکھے منتری بنے ہونے کا اوچتے کیا ہے اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تو دلی کی جنت اور ہندوستان کی جنتا آج سوال پوچھ رہی ہے اس سے در کا آپ یہ سلا کا ڈراما رچ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس بیچ دلی میں کیجری وال نے جیل کا جواب ووٹ سے والا داؤں دوبارہ چل دیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ حال ہی میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں ان کا یہ داؤں کامیاب نہیں ہو سکا تھا 21 دن کیجری وال نے چناؤں پرچار کیا لیکن دلی میں پارٹی کے خاتے میں ایک بھی سیٹ نہیں آ سکی لیکن آم آدمی پارٹی کے نیتا حروسہ جتا رہے ہیں کہ جنتا کی اگلی پریشہ میں کیجری وال ضرور کامیاب ہو گئے پورے وشو کی آنکھیں صرف اس بات پہ ہیں کہ دیش کے اندر بھارت کے اندر ایک ایسا مکھے منتری ہے جس نے بیل ملنے کے بعد اپنی کرسی پر لات مار دی اور اس نے کہا کہ کوٹ نے تو مجھے بیل دے دی ہے مگر جنتا کی عدالت میں جب تک میں اگنی پریشہ کو پار نہیں کروں گا تب تک میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا تو سب کی نگاہ اس کرسی پر اس لیے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ آج دس دن کے لیے کون اس پر بیٹھ جائے گا اب سوال کیا اٹھے گا آپ چلیے گلیوں میں بڑا اچھا لگا گلیوں میں جو گڑھے ہیں گلیوں میں جو سڑکے ٹوٹی ہیں جو لوگ پانی کے بینا پریسان ہیں پانی کے جل جمعوں سے پریسان ہیں اب کم سے کم ان کو آپ سے کچھ پوچھنے کا موقع ملے گا دلی میں اگلے سال بھی ہم سبھا چناؤ ہونے کہ اجریوال اسی سال چناؤ پر آنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اپنے اسی تیور کے ساتھ ایک بار پھر دلی کے سیاست میں دم دکھانے کی تیاری کر رہے ہیں دلی سے پنکت جین انمول والی رام کنکر زنگ کمار کنال شریعہ چیٹرزی اور شام مہرا کے ساتھ آج تک دیو رہو دلی کے شراب گھوٹیالے میں بیل کے بعد اروند کیجیوال نے جو راجنیتے کھیل کھیلا اس نے سبھی کو حیران کر دیا کیجیوال اپنے اسطیفے کے دوارہ جنتہ کی سہان امبوتی بٹوڑنے کے پریاس میں ہیں وہیں بیجیوال کے جوال کے ازداؤں کا جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے لیکن یہ تیہ ہے اروند کیجیوال کے اس قدم سے دلی کی راجنیتک سرگرمیاں بہت تیزی سے کافی بڑھ گئی ہے جس کرسی کو لے کر چھلی سیاست کے بیچ کیجیوال نے جیل میں ایک سو چھپن دن بٹائی جس کرسی کی وجہ سے دلی شراب نیتی بھوٹیالے میں آمادی پانٹی کی فضیحت ہوئی جس کرسی کو لے کر وپکش لگاتار حملہ ور رہا اسی کرسی سے اس بار سمانت پر جیل سے آنے کے دو دن بعد ہی کیجیوال کا موہ بھنگ ہو گیا دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جاتا کیجیوال کے استیفے کے بعد دلی کی سیاست میں اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کیجیوال بی جے پی پر حملہ ور ہیں اس بڑے اعلان کے بعد چناؤں میں نفع نقصان کا آقلہ نورہا ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کیجیوال کو جیل بھیج دیں گے تو دلی میں ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی دلی میں بی جے پی کی سرکار بنا لیں گے ان کو لگ رہا تھا پنجاب کی سرکار توڑ کے پنجاب میں ہم اپنی سرکار بنا لیں گے ان کے ایم میلے توڑ لیں گے لیکن ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی ہمارے ایم میلے نہیں ٹوٹے ہمارے ایم میلے تو چھوڑو کارے کرتا بھی نہیں ٹوٹے کیجیوال بھرستہ چار کے معاملے میں آروپی ہیں اور شراب گھوٹالے سے بڑی نہیں ہوئے ہیں ان کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے اپنے اوپر لگے آروپوں کے داگ دھونے کی کیجیوال جانتے ہیں کہ عدالت میں پرکریہ لنبی چلے گی لہٰذا چناؤ سے کچھ مہینے پہلے پد چھوڑ کر چناؤ کے سامنے خود کو بیداغ ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ فینسلہ ویدھان سبھا چناؤ میں ہی ہوگا اگر ان کو اس تھی بات دینا تھا تو آج ہی دے دینا چاہیے تھا جو بھی دیسیزن کم سے کم جب کوٹ نے اس طریقے کا دیسیزن دیا ہے جس میں وہ سوام کوئی سی ایم آفیس نہیں جا سکتے وہ کوئی فائل پر سائن نہیں کر سکتے ایسی ستیتھی میں بہت ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی دلی کی سی ایم کی پر بیٹھے اور دلی کے ہیت میں کوئی فیصلے لے سکے یہ اس کے پہلے مکھی منتری بنے ہیں جو سروچے نیائے لے کے دھوارا پرتیبندت ہے کہ آپ کارہلے نہیں جا سکتے کوئی فائل نہیں سائن کر سکتے جس مدہ میں آپ آروپی اس پر بیان نہیں دے سکتے بھارت کے اتحاس میں کوئی ایسا ادھار نہیں ہوگا کہ مکھی منتری کے اوپر یہ پرتیبند ہو اس کے بعد بھی 48 گھنٹے کس چیز کے لیے چاہیے سرکاری کام تو کرنے ہی سکتے سوال ہے کہ کیا کیا کیجریوال کا یہ داؤں ان کے کام آئے گا کیا کیجریوال دلی ویدھان سبح چناؤں میں پھر جیت کرائیں گے کیا جنتہ کی عدالت میں وہ ایماندار ثابت ہوں گے ایک چرچہ ہریانہ چناؤں کو لے کر بھی ہو رہی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ فیلحال کیجریوال نے فیصلہ خاص طور پر دلی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے لیکن اس دیج کیجریوال پر حملوں کا دور شروع ہو گیا ہے اربین کیجریوال جی نے 2020 میں کام کے نام پر ووٹ مانگا تھا اور کہا کہ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دینا میں نے کام نہیں کیا تو مجھے ووٹ نہیں دینا آج ان پر تومتیں لگائے گئیں آروپ لگائے گیا آج مکھے منتری جی نے اپنی ایمانداری کی پریقشہ اگنی پریقشہ دینے کا فیصلہ لیا ہے دلی کی جنتہ مکھے منتری کو ایماندار گوشت کرے گی جھاڑو کا بٹن دبا کر اور اب آنے والا 2025 کا دلی چناؤ دلی کی جنتہ اس چناؤ کے مادھیم سے اپنے مکھے منتری کو ایماندار گوشت کرے گی سی ایم نہ سی ایم بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہم لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اسے سی ایم پت سے چھوڑ دینا چاہیے جب آپ کو جیل ہو گئی تھی بھلے کسی کارنٹ سے ہوئی آپ کو تو بہت پہلے مکھے منتری کے پت سے چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اب بچا کیا ہے اب ان کے جو سی ایم پت کا چھوڑنے کا ہے یہ کیول ایک ناٹک ہے بیل دینا صحیح ہے ہم اس کا بھی سمرسن کرتے اور سپریم کورٹ نے بھی دیا کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ ڈر ہے کہ یہ آدمی جا کر جو سبوت ہے اس کے خلاف اس کو مٹا دے گا یہ ڈرائے گا دھمکائے گا جب مکھے منتری جیسے ویکتی کو کہا داتا ہے کہ خبردار تم کسی گواہ کے ساتھ ملے بھی تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک عام کریمینال کی طرح ایک طریقے سے سپریم کورٹریٹ کر رہا ہے خستہ چار کے آرोپ اور بی جے پی سکھیجتان کے بیچ کیجریوال نے بڑا داؤں چلا ہے جس کا فیصلہ دلی کے ویدھان سبھا چناؤں میں ہونا ہے دلی سے پنکت جین انمول بالی رام کنکر سنگھ کمار کنال شریعہ چیٹرزی اور پرشانت مہرہ کے ساتھ آج تک بیروں